سر آج آپ نے جو وہاں پہ گفتگو کی ہے آپ نے ایک کوئی نئی بات کی ہے وہاں پہ نئی چیزیں کی ہیں آپ کا یہ کہنا تھا اتنے آئے سات مہینے ہو گیا اب ٹائم آگیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو نام لے کے بات کرنی چاہیے کہ عرشہ شریف کے کیس میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں لوگ ہیں جن سے انکویری ہو جانا چاہیے پوچھا جانا چاہیے سر ذرا ڈیٹیل بتائیں گے ہمیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے سر کہ کن کن لوگوں سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے اور اب تک اور اب تک یہاں پہ کوئی پراگریس جو ہے نا ہمیں نظر نہیں ہے سر دیکھیں روح بات یہ ہے کہ اکتوبر میں شہید کیا گیا ہے پشلی اکتوبر میں عرشت کو جی اب ہم ساتھوہ مہینہ شروع ہو گیا پہلے ہمیں بتایا گیا کہ جی کینیا سے جوئیڈ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ہم جا رہے ہیں پھر ہمارے میں وہاں کی چیزیں کھلتی گئی پتہ لگا کہ جی کتنی دو نمبر پولیس ہے کینیا کی اور وہ تو ہماری پنجاب پولیس اس کے زمانے مقابلے میں تو آہ لنڈن کی پولیس سے آگے نظر آتی ہے کرپٹ ہیں نالائک ہیں دو نمبر کام ہیں ان کی سٹوریز ٹوٹیں سامنے نظر آ گیا گیا جی وہ مسٹیکن ایڈنٹیٹی وہ سارا آپ کو پتا ہے پھر سپریم کورٹ میں گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم کینیا کے ساتھ بڑا سافت اپروچ رکھتے ہیں کیونکہ کینیا ہمیشہ ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ووٹ سوارا ہمارے ساتھ کرتا ہے بہت بڑا ہمارا ڈپلومیٹک آئی ہے تو ہمیں ایک نام ہارچ لائن ہی لیتی جب بات ہو رہی تھی کہ یار آپ یو این میں آگئی اور موو کریں کہ وہ مجبور کریں کہ ان اتھارٹیز کو یہ اپنی رسیگیشن لانچ کریں تب اس بیسس پہ اس معاملے پر اٹھکا دیا گیا آپ پی ایس یو جی اور ہم سارے مطالبہ یہ کر رہے تھے کہ جی گورنمنٹ کو فورس کیا جائے کہ وہ یو این کو ریکویسٹ کریں اپنے انکوائری کریں اگرچہ پیرلل ایک اور چیز بھی چل رہی ہے دوست اور ان کی فیملی کے اندان خوش ہوگی والے پیکٹن کے اوپر چلا جائیں لیکن میرا جیسے ہمیں وہاں بات کر رہا تھا میری تو میرا سوال تو کچھ اور ہے میں کہتا ہوں کینیا میں تو انڈ گیم ہوئی نا مرڈر اس کا وہاں پہ ہوا ارشد کا گیم شروع تو پاکستان میں ہوئی پورے پاکستان میں اس نے جو کئی مقدمات درج ہوئے غداری کے اور دوسرے پاکستان سے حریص ہوا پاکستان سے اس کو پاکستان کے جیسے سے اس کو خط لکھ کے کہنا پڑا کہ بھائی میری جان خطرے میں اس کو کسی نے سیرس نے نہیں دیا اور پھر وہاں سے دبائی گیا پھر ہمیں دبائی سے بتایا گیا کہ جی دو لوگ ملے انہوں نے آ کے ان کو بتایا کہ بڑا پریشر ہے اور آپ نکل جائیں اور وہ وہاں سے کینیا پہنچ گئے چلیں کینیا تو آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے کینیا میں آپ کے دوسرے لوگ ہیں کینیا میں یون جو ہے وہ گسے گا تو شاید بھی بات چلے گی تو پاکستان سے کیوں نے انکوائری شروع ہو جاتی ایک تو کھلی بات تھی کہ ان کے تعلقات جو کشیدہ بھی تھے اور ایک اوپن کانسٹریشن تھی وہ اس وقت ڈیڈی آئیس آئی جب تھے جنرل فیض ان کے ساتھ ان کا جھگڑا شروع ہوا تھا اور مجھے شیر میرے سے کیا اس وقت بات میں کہ جی اس کو سپوزیڈلی ختم کروا دیا اس وقت کے آبی چیف نے جنرل باجوہ سامنے بھی سے پڑھ کے اور جی صلاح صلاح یہ دوہزہ سترہ کی بات ہے جب ارشد نے ٹویٹس بھی کیے تھے ان کو یہ تھریٹ کیا گیا تھا مجھے یاد ہے انہوں نے ٹویٹس کیے تھے ارشد نے بڑے سخت اب اس کے بعد اس کے علاوہ پلوزبل کوئی چیز سامنے کلیش ہو جس طرح مقدمات ہوئے تھے ارشد پہ کبھی کوئٹہ کبھی در پورے پاکستان کے مختلف کونوں میں وہ آپ کو پیٹن نظر آتا وہ آج کل کافی لوگوں پہ پھر ہوتے رہے ہیں خالی اس پر نیوے بات میں بہت لوگوں پھر ہمیں پتا ہے کہ کیسے ہوتے ہیں تو میرا یہ بات تھی کہ اب نام لے کے کرنا چاہیے باقی اب یو اینڈ چھوڑیں ابھی تک ان کی والدہ نے جو ایف ای آر کا کتوانا چاہ رہی کی وہ ایف ای آر نہیں کٹی ابھی تک اگر ایف ای آر ان کی مرضی کی خاندان کی نہیں کٹ رہی یہ تو یو اینڈ کا تو اس میں ہاتھ کوئی نہیں ہے اس میں تو کوئی کینین پولیس ان وار نہیں ہے ان کی مرضی کے آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے جب یہ اپنی اپلیکیشن موو کی سپریم کورٹ میں تو چیف جسے صاحب کے موزے سے کہتے ہیں اوہو اس پر تو بہت نام ہے ظاہرہ نام ہے جن پر شاکیام کا حد بنتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب عصرہ اگر چھ سات ماہ گزر گیا آپ جتنا مرضی ہر دو مہینے بعد بھی آپ کے کانفرنس کرنے آہستہ عصرہ وقت کی جو دھول ہے نا وہ ہر چیز کو دھلا دیتی ہے